السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں یہ بات بہت ہی انپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ضروری ویڈیو ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اس تعلق سے آپ کو خبردار کر لیا جائے آپ کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ نہ ہو جائے اور آپ جن کاموں کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کام غلط ہو رہا ہے کہیں آپ کل میدان محشر میں اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ نہ ہو جائے یہ بہت ہی انپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستوں گزارش ہے کہ آپ دھیان سے دیکھئے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے یا پھر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر ایسی قیفیت میں آپ جل سے جل صدھارنے کی کوشش کریں اور سب کو صحیح طور پر ان باتوں کی خبر دیں وہ ضروری بات یہ ہے دوستوں کہ آج کا ماحول آج کا دور کیا ہو چکا ہے وہ آپ ہر کوئی جان رہا ہے کہ آج کا دور بہت ہی نازک دور ہے انسان کبھی کبار وہ چیزیں بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اس سے خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے چلو ہم توبہ کرنے کلمہ شریف پڑھنے خبر بھی نہیں ہوتی ہے آج کا دور وہ دور ہو چکا ہے ہوتا یہ ہے دوستوں کہ کبھی کبار ہم اپنی بیوی کو ایسے شبد بول لیتے ہیں ہے نا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق پڑھ جاتی ہے اور پھر ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے طلاق میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا بھئی میں نے مزاق سے کہہ دیا تھا بھئی میں نے آپ کو ایسے ڈرانے کے لیے کہہ دیا تھا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے مزاق میں اگر آپ کسی کو مار دیں قتل کر دیں مزاق میں آپ کسی کو ایک کھپڑ مار دیں تو کیا اسے چوٹ نہیں لگے گی ضرور لگے گی تو مزاق میں بھی اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق کا شبد بولیں گے تو طلاق پڑھ جائے گی ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اگر آپ طلاق کا شبد بولتے ہیں تو طلاق پڑھ جائے گی اس کے علاوہ ہم ایسے شبد کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق پڑھ جاتی ہے اور ہمیں کانو کان خبر نہیں ہوتی اور پھر سالوں سال تک ہم اسی عورت کے ساتھ جس سے ہمارا نکاح ہوا ہوتا ہے اسی عورت کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ ہم نے ایسا شبد بول دیا تھا جس کی وجہ سے وہ عورت ہماری نکاح سے ختم ہو گئی نکاح سے خارج ہو گئی چلی گئی لیکن اس کے باوجود ہم اس عورت کے ساتھ سالوں سال رہتے ہیں کیا پتا چلا کہ ہم نے ایسا شبد بول دیا ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے طلاق پڑ گئی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور وہ دونوں کے درمیان جو ہم بستری ہو رہی ہے وہ زنا زنا قرار دیا جا رہا ہے سوچیں کتنی بڑی بات ہے دوستوں تو کبھی بھی آپ اپنی زبان سے کچھ بولیں اپنی بیوی کو تو خیال رکھیں کہ بھائی ایسی بات تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے طلاق پر اثر پڑ جائے جس کی وجہ سے طلاق پڑ جائے ان باتوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے دوستوں ایک بات یہ ہو گئی اور اسی میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا گھر والوں کو پتا ہو گیا کہ بھائی اس کے شوہر نے تو میرے بھائی نے تو میرے بیٹے نے تو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سوچتے ہیں کہ بھائی چپ رہو کسی اور کو پتا نہ چلے ہمارے گھر کا نام بدنام نہ ہو جائے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں چپ چاپ رہو کچھ نہیں ہوگا کسی کو پتا نہیں ایسا کہہ کر کے وہ دونوں کے درمیان جو طلاق پڑ گئی ہے جو عورت نکاح سے نکل چکی ہے پھر اسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے بغیر حلالہ کے اسی عورت کے ساتھ رہا جاتا ہے اور گویا کہ وہ ان دونوں کے درمیان زنا زنا ہو رہی ہوتی ہے اور اسی زنا سے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں سوچئے کتنی بڑی بات ہے دوستوں دھیان سے آپ سنیے جو میں آج آپ کے سامنے جو آج آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آج کا ماحول بہت ہی خطرناک دور ہو چکا ہے دوستوں آج کل بہت سارے گھروں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ طلاق اگر شوہر نے غصے میں یا پھر لڑائی کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دیا تو پھر اس کے بعد کوئی اس پر بات ہی نہیں کرتا ہے کہتا ہے کہ گھر کی عزت ہے گھری تک رہنے دو دوسرے دوسروں تک پہنچا کر کے گھر کی عزت خراب نہ کرو بھئی نکاح ختم ہو چکی ہے ان دونوں کے درمیان نکاح پھر سے ضروری ہے حلالہ کے بعد ہے نا دوستوں تو پھر ایسی کیفیت میں ان دونوں کے درمیان پھر سے نکاح ضروری ہے ورنہ پھر کیا ہوگا زنا ان دونوں کے درمیان ہوگا ہم بستری ہم بستری جس کا نام آپ سمجھ رہے ہیں ہم بستری کے نام پر ان لوگوں کے درمیان زنا کا نام ہوگا ٹھیک ہے دوستوں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے تو جو شریعت کا قانون ہے وہ آپ اسی لحاظ سے کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کفریہ کلمات بگ دیتے ہیں جو ایسے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب ایمان ختم ہوگا تو پھر ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کے درمیان نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا دوستوں کہ جب کسی کا ایمان ختم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر سے نکاح کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں دوستوں کہ آپ اپنی زبان سے کبھی بھی کفریہ الفاظ نہ بولیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے کلمات نہ کہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں اور آپ کو پتا بھی نہ چلیں اسلام سے خارج ہونے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ گانا گاتے ہیں گانے کے اندر بھی بہت سارے گانے ایسے ہیں جن کے اندر کفریہ کلمات ہیں ہے نا جیسے بہت سارے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفریہ الفاظ ہیں جن پر فتوہ لگا ہے کہ یہ گانے اگر آپ گاتے ہیں تو پھر ایسی قیفیت میں آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ہے نا ایک گانا ہے کہ خدا نے تمہیں فرصت سے بنایا ہوگا اسی طرح کا جو بھی گانا ہے تو آپ خیال رکھیں ان باتوں کا کہ گانا آپ پہلی بات یہ کہ گانا آپ کو گانا ہی نہیں چونکہ گانا گانا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے ہے نا گانا 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 سننا گانا سنانا یہ سب ناجائز و حرام ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا آپ گانا گاتے ہیں جس میں کفریہ الفاظ ہو جس میں غلط شبد استعمال کیے ہوں اللہ رب العزت کی شان میں تو فیر ایسے کیفیت میں آپ گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے دین سے نکل جائیں گے اور جب دین سے نکلیں گے تو فیر ایسی کیفیت میں آپ کے درمیان جو نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم لوگوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان نکاح باقی ہے تو یہ غلط فہم ہے آپ دور کر دیجئے ٹھیک ہے اگر ایسی بات اپنی زبان سے آپ نکالتے ہیں جو کفریہ الفاظ ہو جو کفریہ بات ہو رب تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو ہے نا تو فیر ایسی کیفیت میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور جب آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو فیر ایسی کیفیت میں میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بیوی نکاح سے نکال جائے گی بیوی کو بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کو بتائے کہ آپ نے ہمیں طلاق دے دیا طلاق نہیں بھی دیا ہے لیکن آپ نے کوئی ایسا شب بول دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے نکل گئے آپ ہماری قریب نہ آئیں کیونکہ بیوی کو بھی کل میدان محشر میں سزا دی جائے گی ہے نا اگر کفریہ کلمات بکنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح ختم ہوا ہے اسلام سے وہ خارج ہوا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں صرف نکاح پڑھانے سے کام چل جائے گا ٹھیک ہے یہ سب باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستوں آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے تو آپ جو بھی اسلام کا قانون ہے اس پر آپ عمل کریں اگر کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے قریب کے جو بھی حضرات ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جن کے اندر دینی تعلیم ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے ایسی حالت میں اسلام کیا کہتا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور پتا کریں اور اسلام کا قانون جو ہے اسی لحاظ سے آپ چلیں ٹھیک ہے دوستوں امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی گزارش ہے کس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نازک مسئلہ سب کو سمجھ آ جائے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ